بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن ڈیر کلو جس کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کر لیا ہے اور گو بھی بھی چاہیے مجھے ایک کلو جس کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کر لیا ہے اور باقی مسالوں میں مجھے چاہیے تین ادر پیاز جن کا میں نے چھل کر مو کر کے ان کو لمبائی کی شکل میں کٹ کر لیا ہے چار سے پانچے تھے ہر میرچے جن کو میں نے لمبائی کے روک میں کٹ کر لیا ہے تین انچ کا ادرک کا ٹکڑا جس کو بڑے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیا ایک مٹھی لہسٹر سابت اور تین ادر ٹماتر دو ٹکڑوں میں چھلی باقی سپائیسز میں مجھے چاہیے ریک چیلی پورڈر 1 ٹی بل سپون خلدی پورڈر 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی بل سپون اور کالی مرچے 15 سے 20 اور رائی دانا 1 ٹی سپون اور خشک دھنیا بھی 1 ٹی سپون سب سے پہلے میں نے کڑائی میں کوکنگ آئل گرم کر لیا اب اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور ان کو بہت پیارا سا گولڈن کر لیں گے اور یہ دیکھے پیاز ہمارے اچھے طریقے کے ساتھ گولڈن ہو چکے ہیں انہیں نکال کر سائٹ پہ رکھ لیں گے اور سیم آئل میں جو ہم نے رائی دانا کالی مرچے لیئے تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ کر کرانے نہیں لگتے اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے پھر اس کے اوپر 1 ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کریں گے اور اس سے ہم ہلائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد یعنی کہ دو سے تین منٹ ہم اس سے پہلی والی پوزیشن میں رہنے دیں گے پھر اس کو ہلائیں گے تو یہ دیکھیں چکن اپنا کلر چینج کر چکا ہے پنک سے وائٹ ہو چکا ہے اسے بہت زبردست قسم کا گولڈن کریں گے اور یہ دیکھیں گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اسے مزید تین سے چار منٹ تک ہم بھوننیں گے تاکہ بہت پیارا سا ہمارا چکن گولڈن ہو جائے الموسٹ ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے اب اسے نکال کر سائیڈ پر پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن بھونہ ہوا کتنا مزیدار اور یمی لگ رہا ہے ٹی مائل میں ہم لیسن ادھرک کے پیس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے یہ دیکھیں ہم نے لیسن ادھرک کا پیس اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دو سے تین منٹ میں یہ دیکھیں کتنا دبردست قسم کا ہمارا لیسن ادھرک کا پیس بھونہ جا رہا ہے اور خوشبو بھی بہت دبردست قسم کی آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور جب تک یہ ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں جو ہم نے پیاس فرائی کیا تھا تماتر اور ہری مرچے اس کو پیارے سے جگ میں ڈال کر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا مزیدار سا سموڈ سا پیس بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں لیسن ادھرک ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ بھونہ جا چکا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہم نے پیاس ٹوماتر اور ہری مرچوں کا پیس بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مزیدار سا پیسٹی سا ہمارا مسالہ لگ رہا ہے اب اس میں جو کہ خوشک دھنیا تھا وہ ہاتھ کی مدد سے کرش کر کے ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہ بھی اسے بہت مزیدار سا بنائے گا اور تقریباً دو منٹ کے بعد ہم نے ریڈ چلی پورڈر اور ہلڈی پورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے اس میں وان ٹی سپون ہم کورما مسالہ ایڈ کیا ہے جو اسے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا فلیور دے گا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دون دیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا الہموست اچھے طریقے کے ساتھ دونے جا کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں گو بھی آئٹ کر دیں گے گو بھی میں نے لئی تھی ایک آپ اسے اچھے طریقے کے ساتھ واش کیا کر دیا ہے کیونکہ اس میں بہت instruct وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم اس میں اچھے طریقے کے ساتھ دون لیں گے مگر یہ زیادہ ٹائم لے گا اس لیے ہم اسے پریشر میں تین سے چار منٹ کا ویڈ لگوا لیتے ہیں تاکہ یہ بہت جلدی جلدی سی گل جائے یہ دیکھیں ہم نے پریشر میں ڈال دیا گوپی اور ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا اور اب اس کے ڈکن کو بند کر کے تین سے چار منٹ کا ویڈ لگوایں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ڈکن کھول لیا اور ہماری زبردست قسم کی گوپی گل چکی ہے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک مزید بھونیں گے پھر اس میں جو کہ ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس میں بھون لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ مزیدار سا ریڈی ہو مجھے گوپی اور چکن کو بھونٹے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنا یمی سا مزیدار سا لگ رہا ہے اب اس میں ایک کپ کے قریب ہم پن ہی ایڈ کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی گریوی وغیرہ بن سکے مسالہ وغیرہ اچھے طریقے کے ساتھ بن سکے اس کو کھلے مو ہی ہم پکا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا یمی سا مزیدار سا ہمارا چکن لگ رہا ہے اور گوپی بلکل میلٹ ہو چکی ہے یعنی کہ گوپی کے پیسی نظر نہیں آرہے ہم نے گوپی کو کٹا بھی تھوڑا چھوٹا چھوٹا تھا تاکہ یہ اس میں بہت مزیدار سا فلیور لے کے آئے اور گارہ سامسالہ ریڈی ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ہری مرچے بری کٹی ہوئی ہرا دنیا بری کٹا ہوا اور بری کٹا ہوا ادرک ایڈ کر دیا ہے اب اسے ڈی شوٹ کر دیا ہے مزیدار سا گوپی گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کا اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ